اسلام علیکم کوپ سارے ویٹیمن، کیلچم، پروٹین اور فائبر سے بھرپور ناشٹی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سہتمند ناشٹی کے ساتھ یہ مزیدار بھی بہت ہوتا ہے اسے کھانے سے کمزوری اور دھکان بھی دور ہوتی ہے تو آج ہم بنائیں گے ایک ایسی ریسیپی جسے صبح کے ناشٹے میں بھی یا ایز ای ڈیزرڈ بھی بنا سکتے ہیں تو پوری ویڈیو کو فل واش کیجئے بنا سکیپ کرے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی اور ہیلتی ریسیپی بننے والی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے لنگیں ہم گیاہوں گیاہوں یعنی دلیا اسے لابسی بھی کہتے ہیں اور براکن ویڈ بھی کہتے ہیں اس میں زیادہ فائبر نیوٹریشنز بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دکانوں پر مل جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم لیں گے سابودانا سابودانا ہمیں دیر چمچہ دالنا ہے جیسا کہ ہم نے گیاہوں کا دلیا جو دیر چمچہ دالا ہے اسی طریقے سے ہم سابودانا بھی دیر چمچہ ہی دالیں گے اور اس کے بعد یہ ہے گون جو دواساس کی دکان پر بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے گون کے بھی بہت سارے فائدے ہیں یہ ہڈیاں میں مضبوطی لاتا ہے کمر درد ہڈیوں کے درد بغیرہ کو دور کرتا ہے اور ان سب چیزوں کو بھیگنے کے لیے اس میں پانی ڈال دیں گے اچھا خاصا پانی ڈال کر ہم اسے رات بھر بھیگانا ہے کم سے کم ہمیں چھ گھنٹے تک اسے بھیگانا ہے کیونکہ جو گیہوں کا جو روا ہوتا ہے وہ بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے اسے بھیگانا لازمی ہے اس کے بعد یہ تیز بادم ہے بادموں کو بھی ہمیں بھیگا کر رکھنا ہے تاکہ یہ بادموں کی جو تاثیر ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے یہ بھیگنے سے جو اس کی گرمی ہے وہ نکل جاتی ہے ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے رات بھر بھیگو کر رکھ لیا ہے اب یہ میں نے صبح ان بادموں کو پیس لیں گے اور اس کا فائن سا پیسٹ تیار کر لیں گے بلکل بارک پیسٹ بنا کر اسے رکھ لیں گے اس کے بعد یہ اسے ہم نے چیک کیا ہے بہت اچھی طرح اسے گیہوں اور سابدانا تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے آدھے گھنٹے میں بھی یہ تیار ہو جاتا ہے بھول کر بس گیہوں کو وقت لگتا ہے اور اچھی طریقے سے یہ رات بھر بھیگنے کی سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس میں بلکل بھی ہم نے جو گون ڈالا تھا بلکل بھی نہیں دیکھ رہا ہے وہ گون بہت ہی آسانی کے ساتھ رات بھر جو بھیگاتے ہیں اس میں پانی میں ملٹ ہو جاتا ہے بلکل بھی یہ نہیں دیکھتا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو پکانے کی تیاری کریں گے گیس پہ میں نے ایک کڑی رکھ لی ہے اور اس کڑی پین رکھنے کے بعد بلکل دیسی گھی دالیں گے اس کے بعد یہ ایک پلیٹ بھر کر میں نے مکھانے لیے ہے مکھانوں کے بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ان مکھانوں کو فاکس نٹس یا لوٹس سیڈز بھی کہا جاتا ہے ان میں شگر لیول بھی کم ہوتا ہے ہماری باڈی میں جو بھی انفرمیشن ہوتے ہیں اسے بھی ختم کرتے ہیں اور یہ ویڈ لاؤس کے بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں ہماری ہڈیاں بھی اس سے مضبوط ہوتی ہیں مکھانوں کو ہم اچھی طرح بھونیں گے اس میں مکھانیں جو ہوتے ہیں وہ بھونے جانے کے بعد چھوٹے ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی بھونے جانے کے بعد آپ اسے توڑ کر دیکھیں تو یہ کرسپی بھی ہو جاتے ہیں اور کرسپی ہونے تک ہمیں اسے بھوننا ہے ہلکا کلر آنے دیں گے اسی طریقے سے ہم مکھانوں کو اچھی طرح بھونتے جائیں گے جتنے بھی ہم نے چیزوں کا استعمال کیا ہے ان سب سے ہماری ایمیونیٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے بونز کو بھی سٹرونگ ہونے میں سپورٹ کرتا ہے اس طریقے سے ہم نے مکھانوں کو اچھی طرح بھون لیا ہے یہ بہت ہی کرسپی ہو جاتے ہیں اب ہم سارے مکھانوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم یہ سب چیزیں نکالنے کے بعد جو ہم نے سابودانا گہوں کو بھیگایا تھا اسی ہی کڑائی میں ہم یہ سارے چیزوں کو ڈال لیں گے سارے چیزوں کو ڈال کر ہمیں اچھی طرح پکانا ہے اس طریقے سے ہم نے تین چیزوں کا استعمال کیا تھا اس میں گون سابودانا اور یہوں یہ تین چیزیں بھی رات بھر بھیگ کر بہت ہی سافٹ ہو چکی ہے اور یہ آسانی کے ساتھ اس طریقے سے یہ پک جاتی ہے بہت ہی جھٹ پڑ بن کر تیار ہوتی ہے اگر یہ ہم نے رات بھر نہیں بھیگایا تو اسے پکنے کیلئے ٹائم لگتا تھا تو لازمی طور پر ہمیں اسے بھیگا کر ہی رکھنا ہے اس طریقے سے ہم تھوڑا سا اس میں پانے ڈالیں گے اور چاہے تو آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں دودھ کا بھی استعمال کرنا ہے اس لہذا ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پکنے کیلئے رکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں بھیگانا ہے یہ جو کلر آیا ہے یہ گھی کا کلر ہے اور ہمیں اس میں دیسی گھی کا ہی استعمال کرنا ہے فل فلم پہ ہی ہمیں اسے پکانا ہے اور وقت وقت میں سے ہم اسے ملاتے جائیں گے تاکہ نیچے کی طرف یہ بیٹھ نہ جائے اور اس طریقے سے یہ ہمارا سابودانہ بھی اچھے طرح سے گل چکا ہے اور یہ جو بروگن ویٹ ہے وہ بھی اچھی طرح پک چکے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے اسے پکانا ہے ہمیں دونوں چیزیں بھی بہت ہی اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اور اس میں جو ہم نے گونڈ ڈالا ہے وہ گونڈ بھی اس میں اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکا ہے یہ بلکل بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس کے بعد ہم نے آدھا لیٹر دودھ لیا بلکل ہی ہمیں گاڑا دودھ لینا ہے اور یہ دودھ پہلے سے ہی میں نے پکا لیا تھا اور یہ بلکل پکے وا دودھ ہے اس میں ہم ایٹ کر لیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح ملا لیں گے اور اسے پھر کچھ دیر کے لیے ہم اسی طریقے سے پکا لیں گے اب ہم اس میں پیسے وا بادم ڈال دیں گے جو بادم کا پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ بادم بھی اس میں ایٹ کر لیں گے اور جو کٹوری میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس سارے بادموں کو ہم نکال لیں گے پیسے وے اس کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے بہت ہی اچھا سا اس کا ٹیکچر آ چکا ہے ابھی ہماری کھیر پکنا باقی ہے اس میں ہم نے بادم اور دودھ ایٹ کیا تھا تو بہت ہی پیارا سا اس کا ٹیکچر آ چکا ہے بہت ہی کریمی لکھ ہو گیا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کا فلم سلو کر دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے پکاتے جائیں گے اور کچھ دیر ہمیں اسی طریقے سے پکاتے جانا ہے تاکہ ہمارے کھیر میں اور زیادہ گاڑاپن آ جائے اور یہ اچھی طرح پک بھی جائے کھیر میں اچھی طرح اوبال آنے کے بعد یعنی کہ جب کھیر ہماری اوبلتی ہے اس طریقے سے بابل آنے کے بعد ہم اس میں دو سے تین الائچی کو کوٹ کر اس کا پوڑر بنا لیں گے اسے خوشبو اور ٹیسٹ میں اضافہ ہوتا ہے اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب ان دو سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہماری کھیر بہت ہی مجھے دار دیکھ رہی ہے اور یہ اچھی طرح پک بھی چکی ہے اب ہمیں گیس کا فلم بلکل سیم کر دینا ہے بلکل لو کر کے ہی ہم اسے پکاتے جائیں گے تاکہ اور اچھی طریقے سے اس میں کریمی ٹیکچر آ جائے اب اس وقت ہم ایک چمچہ بھر کر شکر ڈالیں گے اگر آپ چاہے تو شکر کے بجائے گڑکا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا مصری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنی چوائش سے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم سارے مکھانوں کو اس میں ڈال دیں گے بھونے وے مکھانوں کو لاسٹ میں ہمیں مکھانے اس میں ایڈ کرنا ہے اور مکھانے اور شکر کو اچھی طرح اس میں پکنے کے لئے رکھ دیں گے بلکل دھیمی آج پہ ہی ہمیں یہ پکانا ہے اب ہماری کھیر بن کر تیار ہے کچھ دیر ہمیں اسی طریقے سے پکاتے جائیں گے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے ان سب چیزوں سے تو بہت سارے فائدے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھی طرح اسے ملاتے جائیں گے بلکل بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اس وقت مکھانے سوفٹ ہونے تک ہمیں اسے پکانا ہے اور شکر جو ہم نے ڈالی ہے اس کا کچھا پن جانے تک ہمیں پکانا ہے کھیر میں نے گاڑی ہی رکھی ہے اور اسے اور گاڑا پن آتا ہے یہ تھنڈی ہونے کے بعد آپ چاہے تو اگر کھیر کو پتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دودھ کا اضافہ کر لے سکتے ہیں مگر یہ گاڑی ہی بہت ہی اچھی دیکھتی ہے بلکل پیٹ بھر جاتا ہے ایک بول ہم لینے سے یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے کے علاوہ اس کے فائدے بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو کبھی کبھر ہم اس طریقے سے ناشتے کو بنا کر دے سکتے ہیں زیادہ ویکنیس ہی ہوتی ہے باڈی میں تھکان ہوتی ہے تو ہم اس طریقے کا ناشتہ لینے سے کچھ دن تک سارے ہماری کمزوری تھکان وغیرہ ہڈیوں میں تکلیف جتنے بھی ہمارے باڈی میں پرابلم ہوتے ہیں اسے کھانے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ضرور بنائیے گا اس ریسیپی کو اس طرح سے بلکل ہمیں پانچ منٹ تک دھیمی آنچ پر اسے پکا دے جانا ہے تاکہ اس میں گڑپن آ جائے بہت ہی اس کا ٹیکچر اچھا سا کریمی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کریمی ٹیکچر ہو چکا یہ کھانے میں بہت ہی کریمی سمودھ لگتی ہے اور اس کے جو مکھانے ہم نے ڈالے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں مکھانے کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبرس آتا ہے اس میں کھیر میں جب مکھانے پکتے ہیں تو اس کا الگی ٹیسٹ نکل کر آتا ہے کیونکہ مکھانوں کا ٹیسٹ تو کچھ بھی نہیں رہتا ہے بلکل پلین ہوتا ہے یہ جب ہم اسے کھیر میں بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کہ فائدے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ میں بھی اضافہ کرتا ہے اب یہ ہماری اس وقت کھیر بن کر تیار ہے اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہم سرف کریں گے اور یہ ہم نے سب کر لیا ہے کھیر کو بہت ہی ریچ ٹیکچر آ چکا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کھیر بن کر تیار ہوئی ہے تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اگر اسے ایک بار بنائیں گے تو اسے بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہیلتی بھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی ہوتی ہے بچے ہو یا بڑے اسے لے سکتے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ کھیر تو امید کرتی ہوں آپ کو ہیلتی بریک فاسٹ کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو میرے چینل ہیدرابادی پکوان کو سبسکرائب ضرور کر لے اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو اسے لائک بھی ضرور کر لے تو ریسیپی کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں آپ کے فیڈ بیک سے تھوڑا سا حسلہ میں اضافہ ہوتا ہے اور خوشی بھی ملتی ہے جو ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو یہ کھیر کھانے سے ہماری ایمیونٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہونے کے ساتھ یہ ہمارا انرجی بوسٹر بھی ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے اسے بنا کر تیار کیا ہے اور بلکل بھی ریچ کریمی لکھ ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کھانے سے ہمارا پیٹ بہت ہی اچھے طریقے سے بھر جاتا ہے روز مرہ کی بھاگ دوڑ میں زندگی میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جب بھی ہمیں بریکڈاؤن محسوس ہو یعنی کہ ہماری انرجی کم ہو ہم اس طریقے سے ناشتے میں بنا کر کچھ دن لے سکتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ فیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں بہت سارا فرق ہوا ہے تو آپ اسے لازمی طور پر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی اور میرے چینل حضرابدی پکوان کو سپورٹ ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ